اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں چٹ پٹا چٹ خارے دار چٹ کار مٹن چٹ خارہ بوٹی کی ریسپی جب آپ اس طرح سے بنا کر کھائیں گے دیکھیں کتنا جوسی اور چٹ پٹا بن کر تیار ہوا تھا اس طرح سے آپ لیمن جوس اس میں ڈال کر کھائیں دیکھیں ہم نے آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ گوشت گوشت تھا اسے ہم نے اچھے سے دھو لیا ہے دھونے کے بعد ایک پریشر کو کر لینا ہے اس میں ہم نے گوشت کو ڈال دیا ہے اس کے بعد ایک میڈیم سائز کی ہمیں پیاز لینی پیاز کو اس میں ڈال دینا ہے اب اس کے بعد اس میں ہم ادھرک لہسن کا پیشٹ شامل کریں گے ادھرک لہسن کا ہم ڈیل ٹی سپون پیشٹ اس میں شامل کریں گے پھر اس کے بعد ہم کچھ پیسے ہوئے سوکھے مسالے اس میں شامل کریں گے مصالوں میں لیا ہے ایک چمج تیکھی والی لال مرچی لی ہے ایک چمج پسا ہوا دھنیے کا پوڑا لیا ہے آدھا چمج ہم نے دیکھیں حلدی کا پوڑا لیا ہے آدھا چمج ہم نے زیرہ لیا ہے دو تیز پتے لیے یہ خوشبو والا کرم مسالہ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھیں اس میں ہاف ٹی سپون کالی مریج کا پوڑا لیا ہے ان مسالوں کو اس میں ہمیں شامل کر کے اچھے سے مکس کر لینا ہے پلیز اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو بل کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے لیکن آپ لوگ ویڈیو کو فل دیکھا کریں یہ دیکھیں جب آپ فل ویڈیو دیکھیں گے تو پوری ریسپی سمجھ میں آئے گی دیکھیں اس طرح سے اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے پانی ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے اس میں نمک بھی شامل کر دیا تھا لیکن ابھی کم زیادہ ہوگا تو ہم بعد میں اس میں ڈال دیں گے نمک یہ دیکھیں اب اسے ہم دو سے تین سیٹی لے لینا ہے زیادہ گوشت کو گلانا نہیں ہے دیکھیں ہمیں پانی تھوڑا کم لگ رہا تھا ہم نے تھوڑا پانی اور ڈال دیا ہے اب ہمیں دو سے تین سیٹی لے لینی ہے آج کو میڈیم کر دینی ہے زیادہ تیز آج پہ نہیں اسے پکائیے گا اب اس کے بعد ہم نے دیکھئے گوشت کو گلانا لیا تھا اب اس کے بعد ایک کڑھائی لیے کڑھائی میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے تیل دیکھیں اب جو ہم نے گوشت کو گلانا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے اسے بھون لینا ہے تیل میں ڈال کے اچھے سے بھون لینا ہے دیکھیں ہمیں بوٹیاں صرف نہیں ڈالنی ہیں جو ہم نے مسالے بھی ڈالے تھے اس کا پانی بھی اس میں ڈال کے اچھے سے بھون لینا ہے جب آپ اس طرح سے بنا کر کھائیں گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بن کر تیار ہوا تھا آپ اس سے روٹی سے نان سے چاول سے جس سے بھی کھائیں بہت ہی مزے کا بنا تھا یہ دیکھیں بہت جالنا تھا گوشت بھی اچھے سے گل چکا تھا پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آتی ہو تو کومنٹ میں بتایا کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی ریسپی لاتے رہیں یہ دیکھیں جو گوشت میں پانی تھا وہ اچھے سے جل چکا ہے لیکن ہم نے اس کا نمک پیسٹ کیا تھا نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو ہم نمک ڈال کے ایک منٹ کے لیے اور اس سے بھون لیں گے دیکھیں تیل اوپر آ چکا ہے اب اس کے بعد ہم ہم نے اسے گیس کو بند کر دینا ہے آپ اس طرح سے مٹر مسالہ بوٹی جب بنا کر کھائیں گے بہت ہی مزے کا بند کر تیار ہو گئے یہ دیکھیں ہم نے گیس کو بند کر دیا تھا اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک پلیٹ لیے اور اس سے ہم نے نکال لینا ہے پھر اس طرح سے جو گرین مرچی ریڈ ہو جاتی ہیں تو وہ ہم مہین مہین اس میں کٹ کر ڈال دیں گے تھوڑا سے اس میں ہرہ دھنیا ڈال دیں گے ایک لیمن لیا تھا اگر آپ کو لیمن پسند ہو تو اوپر سے ڈال کے کھائیں بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے جب آپ اس طرح سے لیمن جوس ڈال کر کھائیں گے یہ دیکھیں دیکھنے میں لگ رہا ماشی اللہ بہت ہی اچھا بنا تھا اب ہم آپ کو دکھائیں گے توڑ کر بوٹی کتنے اچھے سے گل چکی تھی اندر تک ایدم جوسی بن کر تیار ہوا تھا یہ دیکھیں ماشی اللہ جب ہم بوٹی ہاتھ سے توڑ رہے تو دیکھیں توٹی جا رہی ہے اب اس میں تھوڑا لیمن جوس ہم اوپر سے ڈالیں گے اگر آپ کو لیمن جوس پسند ہو تو آپ ڈالیے نہیں تو آپ نہ ڈالیں اس طرح سے کھائیں آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیں گے پھر ملیں گے اسی طرح کے اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ